اسلام علیکم آپ مناسب فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکوی اٹھوکے ناظرین آج ایک خبر ہم شیئر کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سینئر سٹیزنز پینشنرز عمر رسیدہ افراد اور پینشنرز فیملی پینشن لینے والی بیوائیں اور دیگر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک انکم کا ذریعہ وہ نیشنل سیونگ آف نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں جہاں وہ سپیشل سیڈیوکیٹ اور دیگر سکیموں میں حصہ لیتے ہیں آج جو ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو یہ میں اسے ان حالات میں کہ جب ملکی اکانومی بے حد گراوٹ کا بھی شکار ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو بہت نقصان ہو رہا ہے شاید ضروریہ کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں اور ان حالات میں اگر کسی شخص کی انکم میں اضافہ کی بجائے کچھ کمی ہو جائے تو اس کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے لیکن حکومتی فیصلہ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ نیشن سیونگ سینٹرز نے جو سیونگ سٹیفکیٹس ہیں ان کی جو منافع میں کمی کر دی گئی ہے اور اب وہ جو منافع ہے وہ محض سولہ فیصد رہ گیا ہے اور یہ پوائنٹ فورٹی پرسنٹ جو ہے یہ کمی کی گئی ہے اگر اضافہ نہ بھی کیا جاتا تو میری ملک کی اکانومی کچھ چلانے کے لیے بہت سارے سورسز ہوتے ہیں but this is not the proper way to to optimize the poor class of the country ہم تو بتا ہی سکتے ہیں کیا ہی سکتے ہیں ہم یوں بی آئی پی ٹی سی ایل اور نیشن بینک کے وہ ریٹائیڈ پینشنرز جن کا اور وہ بیوائیں جن کا سیونگ بینک میں یعنی نیشن سیونگ سینٹر اب تو سیونگ بینک جو پوسٹ آفکس کا تھا وہ بھی جیسا کہ آپ کے علم میں وہاں شفٹ ہو گیا ہے تو یہ جو منافع میں تمی ہوئی ہے ہماری ہم دردیاں کے ساتھ ہے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ